اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکٹی فیڈ پی کول ٹیبلٹ کے بارے میں اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ میں چل آپ کس ویڈیوم پروائیڈ کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھتا ہے چلیں جی شروع کر لیتے ہیں دوستو اس کی فارمولیشن کی بات کرنے تو اس میں بیسیکلی 3 ڈرگز موجود ہوتی ہیں جیسے کہ ٹریپ رولیڈین ہائیڈوکلورائیڈ سوڈو فینیڈین ہائیڈوکلورائیڈ اور پیرا سیٹامول ان ڈرگ کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ کون سی سٹینکٹ میں یہ میڈسین ہے اس ٹیبلٹ میں موجود ہوتی ہیں دوستو ٹریپ رولیڈین ہائیڈوکلورائیڈ جو ہے 1.5 امجی کی سٹینکٹ میں سوڈو فینیڈین ہائیڈوکلورائیڈ 36 امجی کی سٹینکٹ میں اور پیراسیٹا مول جو ہے وہ 300 ایم جی کی سٹنکٹ میں اس میڈیسن میں موجود ہوتا ہے بعض کر لیتے ہیں دوستو اس میڈیسن کے یوز کی تو دوستو اس میڈیسن کو بیسیکلی کولڈ اینڈ فیور کی جو سمٹمز ہوتی ہیں ان میں ریلیف کے لیے یوز کیا راتا ہے جیسا کہ فیور اینڈ پین میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بلاک نوز جن کا ناک بہ رہا ہو اور یہاں پھر ناک بند ہو اس کنڈیشن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو جو ہے اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کی جو سمٹمز ہوتی ہیں جیسا کہ سرجی میں اکثر لوگوں کو موسمی نزلاز کام خانسی بہار گلاہ راب وغیرہ ہو جاتے ہیں اس صورت میں اس میڈیسن کو یوز کیا راتا ہے جیسا کہ اپر ریسپیریٹری کنڈیشن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں پین میں اور فیور میں اس کو یوز کر سکتے ہیں کامن کولڈ اور انفلوینزا میں اس کو یوز کر سکتے ہیں سائنو سائٹس اور نیزو فیرنجائٹس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے کنٹرائنڈکیشن کی یعنی کون سے پیشنٹ جو ہے اس میڈیسن کو یوز نہ کریں تو دوستو ایکٹیفٹ بی کول جو ہے یہ میڈیسن جو ہے ان مریضوں کو استعمال نہیں کروانی چاہیے جو کہ ہائپرٹینشن کے پیشنٹ ہو یعنی جن کا بلاڈ پیشر ہائی رہتا ہو وہ پیشنٹ اس کو یوز نہ کریں یا پھر جو کرونی آرٹر ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں وہ بھی اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی پیشنٹ کو اس میڈیسن کے سالٹ کسی میں سے بھی چاہے پیراسٹا مول سوڈو فین ایڈین یا ٹریپرو لیڈین ہائیڈو کلورائٹس اگر میں سے کسی میں سالٹ سے الرجی ہو تو وہ بھی اس سوریس ٹیبلٹ کو یوز نہ کریں بات کرتے ہیں اس کے کچھ سائٹ فیکٹس کی تو اس کے جو سائٹ فیکٹس ہیں اس میں پیشنٹ کو ڈیزینیس ڈوزینیس ہو سکتی ہے ہیڈک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہیڈو سینیشن ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یورینی ریٹینشن ہو سکتی ہے یعنی پشاب کی رکابت ہو سکتی ہے تو جو کہ پروسٹیٹک ہائیپر ٹرافیک کے پیشنٹ ہو وہ بھی اس میڈیسن کو یوز کرنے پہلے اپنے ڈوکٹر سے لازمی بشورہ لے لے اس کے وارننگ اینڈ پری کاشنز کی بات کرتے ہیں تو دوستو اس میڈیسن کو جسے جو ہے وہ پیشنٹ کو گنودگی اور چکر وغیرہ آ سکتے ہیں تو جو پیشنٹ جو ہے وہ اگر ہیوی مشینی کا کام کرتے ہوں ہیوی مشینی اپریٹ کرتے ہوں یا پھر لانگ ڈائم پہ انہوں نکلنا ہو تو پھر اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اور اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے بتایا کہ اگر کسی کوئی یورینی ریٹینشن کی پہلے مسائل ہو پروسٹیٹ کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی اس میڈیسن کو یوز کرنے پہلے ڈوکٹر سے لازمی مشورہ لے لیں بات کرتے ہیں اس کو پریگننسی میں یا پھر لیکٹیشن مدر میں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں تو دوستو پریگننسی اور لیکٹیشن مدر میں اگر یوز کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی لیں یوز تو کی جا سکتی ہے لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر ڈاکٹر کے مشورے پہ اس کو یوز کروایا جاتا ہے بات کر لیتی ہیں اس میڈیسن کے انٹریکشن کی یعنی کونسی میڈیسن کے ساتھ یہ میڈیسن انٹریکٹ کر سکتی ہے تو دوستو جو میڈیسن وارفین ہے خون پتلا کرنے والی جو ادوائیات ہیں ان میڈیسن کے ساتھ اس کے انٹریکشن ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی پیراسٹامول ٹیبلٹ یہاں پہ دوسری انٹریکشن درگ لمبیر سے سے یوز کردہ ہو تو ابھی اس میڈیسن کو اس کے ساتھ یوز نہ کریں یہ تھا جی ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل ایکٹی فیڈ پی کوئی ٹیبلٹ کا امید ہے آپ کو ہماری ویڈی پسندہ ہی ہوگی اگر ہماری ویڈی پسندہ ہی تو پلیز اس لائک اور شیئر کی دیگا ہمارے چینل نئیم ہیلس کیٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ فیڈے بیل ایکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ ہر نئی ویڈی کو جو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اب جات دیر یہ اپنے دوست نئیم ہمد کو ملتے ہیں ایکس ویڈی میں اپنا حیار رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ